دکٹر فیدہ حسین اظہارے تشکر کرے میں ادلاع دینا چاہتا ہوں انسان کو پیغمبر کہا ہوگا جو اوروں کے لئے جیتا رہا مرتا رہا ہوگا گرانتھوں نے جسے بھگوان کہ کر پکارا ہے وہ انسان کے مانند اس دھرتی پر رہا ہوگا شہر کی اونچی اونچی شہر کی اونچی اونچی منجلوں میں بھی ادھیرہ ہے خدا جانے شہر کی اونچی اونچی منجلوں میں بھی ادھیرہ ہے خدا جانے اونچارہ کہاں جا کر چھپا ہوگا وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک آدمی کا مول ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک آدمی کا مول ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک آدمی کا مول ہوتا ہے جو بکتا ہے وہ کھیتوں میں اوگا ہوگا جو بکتا ہے وہ کھیتوں میں اوگا ہوگا خدا کو آسما تک ہی نہ رہنے دو جمی والوں وہ جمی پر بھی چلتا ہے سمجھ لوگیں بھلا ہوگا تم ہی اپنے دیوتا کی شان ہو پیارے تم ہی اپنے دیوتا کی شان ہو پیارے تم ہی میں دیکھ لیں گے تیرا کیسا خدا ہوگا تم ہی میں دیکھ لیں گے تیرا کیسا خدا ہوگا میتروں یہ جو بلڈ ڈونیشن ہے جس کی اہمیت ہے اور آج کا دن اس کی بڑی اہمیت ہے اس لئے میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہمارا مشن ہے corruption free and delay free لطا اس میں آپ لوگ ہماری مدد کریں جس سے کہ میں عوام کے لیے جو بھی یہاں پر ہوں مہینے دو مہینے چار مہینے سال بھر دو سال تین سال میں کچھ کر سکوں عوام کے لیے اور ان کا حق ملے ان کا پھراب مہینے دو سال آج مہرم کے دسوے دن یوم ایشورہ کل رات کو شاب اشورہ ختم ہونے کے بعد آج یوم اشورہ کے دن پورے دنیا میں تمام حسینی لوگ اس محرم کو مانتے ہیں یہ اس لئے مانتے ہیں جس طرح امام حسین ابن علی صاحب نے جو کربلہ کے میدان پہ حق کے لئے یعزید کی خلاف گنے کے خلاف ظلم کے خلاف انہوں نے اپنے جان کی جو قربانی دی اور ساتھی ساتھ پورے دنیا کو یہ پیغام دیا یدی آپ اسلام کو مانتے ہو قرآن کو مانتے ہو دین کو مانتے ہو تو آپ کبھی بھی گنے کے ساتھ آپ ساتھ نہیں دے سکتے جس طرح امام حسین صاحب نے یعزید کو اپنا بیعت نہیں دیا اسی طرح پورے دنیا میں آج حسینی لوگ حسین کو ماننے والے لوگ چاہے وہ اسلام کے ماننے والے ہو یا غیر اسلامی لوگ جو ہے جو لوگ حسین صاحب کو مانتے ہیں سبھی لوگ امام حسین کو یاد کرتے ہوئے اس کمیٹمنٹ کو لیتے ہیں کہ سچائے کو ہمیشہ ساتھ دیں گے اور اسی یومِ آشورہ کی دن ہر سال لے میں یہاں جو انجمان کے یود ونگ کے اور سے ایک بلڈ ڈونیشن کیم جو پیچھلے بیس سال سے چلتے آ رہا ہے آج لے میں یہ بھی سکسسفولی آج ایک بڑھ فیڑ سے جو چل رہا ہے اور اسی موقعے پہ میں پورے حسینیوں کو یہ پورے دنیا کو حسین صاحب کو یاد کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارے لڈاک کے سماش میں جتنے بھی لوگ حسینی کو مانتے ہیں وہ کرپشن کے خلاف وہ بیدباو کی خلاف وہ جو گلت چیزوں کے خلاف ہم سب کو پورے روز مارے زندگی میں میں کھڑا ہونا چاہیے حسینی ہونا میں نہیں سماشتا ہوں کہ نمازی ہونا ضروری ہے کیونکہ جس طرح میں نے اپنے سٹیٹمنٹ میں کہا میں بھی حسین کو مانتا ہوں اور بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ اسلام کو نہیں ماننے والے حسینی کیسے ہو سکتا ہے میں بتانا چاہتا ہوں حسین کو ماننے والے نمازی ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ یزید بھی تو نمازی تھا یزید بھی تو حاج کو مانتے تھے یزید بھی تو زاکت کو مانتے تھے یزید بھی تو بہت ساری چیزوں کو مانتے تھے لیکن امام حسین صاحب نے یہ دیکھا کہ یزید غلط رستے پر چال رہا ہے وہ قرآن کے خلاف کام کرتے ہیں اپنے عرب سٹیٹ میں جو پاور حکومت میں رہنے کیلئے وہ ترہ ترہ کے غلط چیزوں کرتے تھے جس کو لے کے حسین صاحب نے بیعت نہیں کیا اور یہ نرنیا لیا کہ وہ مکہ مدینہ چھوڑ کے کوفے کی طرف جائیں گے اور کوفے میں جتنے بھی حسینی لوگ انہوں نے لگ بگ ہزاروں سنکھے میں جو چٹھی لکھا ان کو نیویدن کیا ان کو امانتریت کیا کہ آپ کوفہ میں آئے اور ہم سب کو آپ دین کے راستے پر لے کے جائے اور ہم آپ کے ساتھ دیں گے لیکن کوفہ پہنچتے پہنچتے بائیس دن ان کے جو ساتھی بتر لوگوں کے ساتھ جس میں حسین صاحب کے اپنے جو چھوٹے بچے عزگر علی صاحب بھی تھے جو چھ مینے کے بچے ان کو بھی ساتھ لے کے گیا تو کوفہ پہنچتے پہنچتے یزید کے لستکروں نے ان کے راستہ روک کے ان کو کربلے میدان کے طرف ڈیوڈ کیا ان کے روٹ اور جہاں محرم کے دوسری دن وہاں پہنچنے کے بعد حسین پہ تمام پر کر کے پریشر ڈالا چاہے وہ زور کرچے زبردستی کرے یا اس کو جو طریقہ اس دنیا میں ہے وہ سب اپنایا لیکن حسین صاحب نے کبھی گلت کے ساتھ نہیں دیا اور اب حسین صاحب نے اپنے بتر ساتھیوں کو یہ بھی کہا کہ یزید کا دشمنی میرے ساتھ ہے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے اس لئے آپ سب اپنے جان کو گوانے کے ضرورت نہیں ہے آپ سب یہاں سے واپس جا سکتے تھے یہ کال شام کے جو وقیہ ہے شابِ اشورہ کے جو رات کو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ سب میرے چہرہ دیکھ کے شرماتے ہیں تو یہ بتی بجا کے کنڈل بند کر کے آپ رات کے اندر میں بھی نکال سکتے ہیں لیکن رات کو ان کے نماز ان کے سارے پوجا پاڑ ہوتے رہا لیکن جب بتی جلا کے دیکھا تو بتر کے بعد بتر حسین صاحب کے سامنے تھے تو حسین صاحب نے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں نہیں گئے تو ایک بزرگ شخص اس میں سے کھڑا ہو کے حسین صاحب کو یہ کہا دیکھئے حسین صاحب ہم آپ کو امام مانتے ہیں ہم آپ کے ساتھ بلکل لویل ہیں یہ یزیدی لوگ ہم کو ستر دفعہ بھی مار کے زندہ کرے تب بھی ہم آپ کے ساتھ دیں گے تو ایسے ایک وفادار اپنے امام کے پرتی اپنے سچائی کے پرتی قربان دینے کے لئے سبی لوگ تیار تھے تو آج ہی کی دن جو یومِ آشورہ کی دن کربلہِ میدان پہ بہت دکھ کے ساتھ یہ واقعہ میں بتا رہا ہوں کہ یزیدی لوگوں نے حسین صاحب کے ساتھ ساتھ ان کے پورے بتر میں سے ان کے عزگر علی جو چھے مینے کے بچہ تک جو ہے بنا پنی دے ان کو ان کو شہید کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ امام حسین صاحب کے جو شہیدی کے خبر جب اور اس کے بعد جس طرح جو پیغمبر صاحب نے پیغمبر صاحب نے حسین صاحب کے پیدا ہوتے ہی ان کے کان میں جو ہے آزن پڑھ کے اور یہ بتایا کہ یہ جو ہے امام بنے گا بہت بڑا شخص بنے گا اور یہ شہید ہوگا شہید ہونے کے بعد اللہ تعالی ان کے جو دکھ کو ان کے جو سچائے کو پھر سے اجاگر کرنے کے لئے ایک پورا دنیا کھڑا کریں گے اسی طرح آج پورے دنیا میں امام حسین کو ماننے والے لوگ اس یومی آشورہ کے دن اس دن کو بڑے جو جذبات کے ساتھ مانتے ہیں اور ساتھی ساتھ پورے دنیا کو یہ یاد دلاتے ہیں جب تک امام حسین کے ساتھ جسٹس نہ ہو جب تک ان کے جو امام حسین صاحب کا ایک بہت بڑا کہاوت ہے کہ death with dignity is better than life with humility جو اس رستے پہ چلنے والے لوگ آج اس دن کو مناتے ہیں اور میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا الامدر ہیل سرویس کو کہ اسی دن جو ہے امام حسین کے ناب پہ اپنے خون دے کے اور وہ اس شہدت کے پارٹ جو بن رہا ہے اور ساتھی ساتھ پورے جن لوگوں کو خون کے ضرورت جب بھی پڑے جہاں بھی پڑے ترنت ان کو خون کی محویہ کرنے کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے میں پورے لداقی عوام کے اور سے ایسے جو اچھے کام کرنے والوں کو حسین صاحب کے کو یاد کرتے ہوئے میں سلام کے ساتھ دعا کرنا خون کی بہش سلام کے ساتھ کازوگی ڈالامدار ڈالسلویس ڈال مہارم ڈس مہارم ڈالے 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 کمیاز کے پہلے میں کہہ کامی کارب کا داروں پہلے والمکران کے پر۔ کمیازم ان میں منہیں شڑڑے کی کامی محارم کو انسانٹور کردیا ہے اور کمیازم مولتند کسینا مترجمہ کسی منہ ایران کی کامی زرانتر پر ملتا ہے 60 متر شہر ہوگا اور اسے کامی معلومتند میں فکر کو راست کردیا کامیاز مجھے کامیاز موجود بھی سارے کامیازک راست کردیا ہے ملتے ہیں لن یا بیرانات کردیا ہے موسیقی 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 موسیقی